اسلام علیکم عبدالعاف ٹپس کے چینل میں خوش آمدید کیسے ہیں گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج مارکٹ میں چھے ایسی بہت تیز اور ہائی امپیکٹ کی نیوز ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ لاؤس یا پروفٹ ہو سکتا ہے اور اگر میں اپنی رائے کہوں تو میں ہر بار کی طرح آج بھی یہی کہوں گا کہ جو ہائی امپیکٹ کی نیوز ہوتی ہے اس میں مارکٹ کسی بھی سپورٹ اور رجسٹنس کو فالو نہیں کرتی اور زیادہ تر جو ہوتا ہے اگر آج فرائیڈے آپ کو پتہ ہے تو ویکنڈ کی کینڈل کلوز ہونے والی ہے اور اس حساب سے وہ ٹارگٹ کرتی ہے اپنے ویکلی بیسز کے سپورٹ اور رجسٹنس کو جو بیگنر ہیں پچاس اور سو ڈالر والے تو ان کا کاؤنٹ تو منٹو سکنٹو میں واش ہو جاتا ہے تو اب جو ہے نیوز کیا ہے کس ٹائم کے اوپر ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور کتنی نیوز آ رہی ہیں اب اس نیوز کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں اکثر کے مزائی جو ہے وہ نیوز ٹریڈنگ کے اوپر آتا ہے تو دیکھیں نیوز ٹریڈنگ کے اوپر آپ کا ایک بار چھکا لگ سکتا ہے دو بار لگ سکتا ہے تین بار لگ سکتا ہے آپ کو لاؤس ہی ہوگا ٹریڈنگ کو اکثر لوگ جوے کے ساتھ مشابت کرتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم خود ایسی چیزیں کرتے ہیں جو واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک جوا ہے اب بہت سے لوگ یہ پوچھیں کہ یہ لیگل ہے نہیں ہے حلال ہے حرام ہے تو اس حوالے سے بہت سے لوگوں جو مولوی حضرات ہیں کچھ سے پوچھا کچھ کہتے ہیں جی حلال ہے اور کچھ کہتے ہیں جی حرام ہے مکس اب جو ہے تھوڑا سا کنسیپٹ ہے تو کلیر ابھی تک نہیں ہے تو بہتر یہی چیزیں ہوگی کہ آپ ایسے کام نہ کریں کہ بعد میں آپ کو بھی یہ لگے کہ یہ بالکل ایک غلط کام ہے دیکھیں ہر چیز وہ ریل زندگی میں ہو یہ مارکٹ تک آپ کو اصول کے ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہے جہاں میں آپ لالچ کرتے ہیں وہ ریل لائف میں ہو یا پریکٹیکلی ورک کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے تو آپ کو لاؤس اٹھانا ہی پڑے گا لالچ ایک بار ہو جائے گی تو مزید اگر لالچ آپ کی ایک بار بڑھنے کے بعد وہ چیز آپ کو حاصل ہو جاتی ہے اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور آپ کا ٹریڈنگ میں نیوز ٹریڈنگ میں جیک لگ جاتا ہے آپ کو پروفرڈ آ جاتا ہے تو اگلی جو نیوز ہے اس میں آپ کا ایک تو کانفیڈنس آور ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ آپ ٹریڈنگ کے کنگ ہے اس میں تو بڑے بڑے غرق ہوگے آپ اور میں اس میں کنگ نہیں ہو سکتے ہم تو تھوڑی سی انفرمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں جو سپورڈ اور ریجسٹنس یا مارکٹ کے بہیوئر کو مارکٹ کے ٹرنڈ کو سمجھ کے ہم کر سکتے تو آج کی نیوز بہت زیادہ امپورٹن ہے تو چلتے ہیں بینا ویڈ کروائے نیوز کی ٹریڈنگ اور یہ جو باتیں میں نے کہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ اگر آپ نیوز ٹریڈنگ میں پروفٹ کر چکے ہیں تو ہر بار آسانی ہونے والا آپ کی جمہ پونجی بھی جائے گی جو کمایا ہوگا وہ بھی آپ کا جائے گا تو آپ چلتے ہیں نیوز کے اوپر تو سب سے پہلے میں یہاں سے دیکھتا ہوں فور ایکس فیکٹری کے اوپر تو فور ایکس فیکٹری کے اوپر ہم چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس ٹائم کے اوپر نیوز ہے اب اگر ہم فور ایکس فیکٹری کے اوپر دیکھیں تو فور ایکس فیکٹری کے اوپر سب سے پہلی جو چار بجے سے سلسلہ سٹارڈ ہونے والا ہے وہ ہے جی جی بی پی کے اوپر اور یہ ایک سپیچ ہے اور اس کے بعد جو سلسلہ سٹارڈ ہوگا جو ہم نارملی کرتے ہیں گولڈ کے اوپر ٹریڈنگ کرتے ہیں یورو کے اوپر جی بی بی کے اوپر جو بھی پیر یو ایس ڈی کا ساتھ ہوں گے جو بھی پیر کینڈین کا ساتھ ہوں گے اس میں بہت زیادہ مومنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اب اگر کینڈین کی بات کریں تو دو نیوز جو ہے وہ کینڈین کی آ رہی ہے چھے تیس کے اوپر اس کے بعد ایک کینڈین کی نیوز بالکل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لو ایمپیکٹ کی ہے اس کے بعد تین سے چار نیوز تین نیوز آ رہی ہے یو ایس ڈی کے اوپر جو کہ کافی زیادہ مومنٹ مارکٹ میں کر سکتی ہے اس کے بعد آٹھ بجے کے قریب بھی ایک نیوز ہے اور اس میں بھی مارکٹ کافی مومنٹ کر سکتی ہے باز کا کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہاں سے واج کرتے ہیں کہ پوسٹیو نیوز ہے تو گولڈ یا اس کے ساتھ جو پیر ہوگا یو ایس ڈی کے ساتھ وہ نیچے جائے گا تو وقتی طور کے اوپر مارکٹ کیونکہ جب ہائیم پیٹ کی نیوز بہت زیادہ کچھ آ جاتی ہے تین سے چار نیوز آ جاتی ہیں تو مارکٹ میں بہت زیادہ مومنٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو مارکٹ کہیں بھی چلا سکتی ہے اگر یہاں پر ڈیٹا پوسٹیو آیا ہے یہاں پہ نیوز پوسٹیو آئی ہے جو کہ گولڈ کے لیے نیکٹیو کا باعث بن سکتی ہے گولڈ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے گولڈ کو نیچے جانا چاہیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ نیوز کے حوالے سے تو اگر یہاں پہ یو ایس ڈی کی جو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رپورٹ ہے یا ایچوال جو پرائز آئے گی وہ پوسٹیو آتی ہے یا ایس ڈی سٹرونگ ہوتا ہے تو اصولاں گولڈ کو نیچے جانا چاہیے جی بی بی کو نیچے جانا چاہیے اگر یہ نیچے نہیں بھی جاتی اس جو بھی نیوز آئے گی اس کے مطابق تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے مارکٹ ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ میں طفان آ سکتا ہے مارکٹ نیوز کے خلاف بھی اگر چلی جاتی ہے اس کی رپورٹ کے خلاف بھی چلی جاتی ہے آپ اور میں اس کا کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے جیسا کہ آئی سی مارکٹ اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بیڈی سکا تقریباً اکاون ہزار جو ہے وہ مارکٹ نیچے گری بلا وجہ جبکہ باقی جو بروکر ہے اس میں مارکٹ بلکل سٹل رہی بہت لوگوں کا نقصان ہوا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو بہتر یہی ہے اور میرا بھی اپینین یہی ہے کہ جب اس طرح کی نیوز آتی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ سائیڈ پر ہو چپ کر کے دیکھیں اور صرف طوفان ٹھنڈا ہو جانے کے بعد کرنا چاہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو بگنر ہے تیس پچاس ڈالر والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح مورننگ آٹھ سے لے کر تین یا چار بجے کے قریب قریب اپنی ٹریڈنگ کریں اور اس کے بعد جو مارکٹ اون ہوگی نیو یورک کی پانچ بجے کے قریب تو مارکٹ میں کافی زیادہ طوفان آتا ہے کچھ نیوزز وغیرہ آتی ہیں جو کہ آپ کا لاؤس کا سبب بن سکتی ہے جاننا بہت زیادہ ضروری تھی سوچا آپ کو بتاؤں ایک تو ویکنڈ ہے اور آج ویکلی کینڈل بھی کمپلیٹ ہوگی تو گولڈ یا جی بی بی یا کوئی بھی کرنسی پر آج ٹارگٹ کرے گا اپنے ویکلی بیسیس کے سپورٹ اور ریجسنس کو اگر کچھ مارکٹ میں یہاں پہ نیوز کچھ زیادہ ہوئی یہاں پہ گولڈ کی یا یو ایس ڈی کی کچھ زیادہ ہائی امپیکٹ کی نیوز آتی ہے مطلب کہ کافی مارجن کے ساتھ یہاں پہ اگر دیکھیں تو پریویس یہاں پہ ایک بات کر لیں تو ایمپلائیمنٹ کلیم کی تو پریویس جو تھا وہ فور پوائنٹ سکس پرسنٹ تھا فور کاز جو ہے وہ فور پوائنٹ فائف ہے اور اگر یہاں پر ایچوال آنے والے میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو مارکٹ اپنے ویکلی سپورٹ اور ریجسنس کو بھی توڑ سکتی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ خموش ہو کر اپنی لڈ لگائے بغیر واج کریں آپ کو لاز کا سامنا زیادہ تر لوگوں کو ہو جاتا ہے اب بہت سے لوگ پروفٹ کر کے بھی لاز کر لیتے ہیں اس کی ریزن ہوتی ہے کہ اگر مارکٹ نے نیچے مومنٹ کیا ہے اور بہت سے لوگ سیل میں بیٹھے ہیں تو سیل میں بیٹھنے کے بعد جب مارکٹ بہت زیادہ نیچے گرتی ہے تو وہ سیل کی پوزیشن کو کلوز کرنے کے بعد بائے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ ریورس ضرور ہوگی کیونکہ یہ مارکٹ بہت زیادہ نیچے گر چکی ہے لیکن وہ بھول چکے ہیں کہ ایک ویکنڈ ہے مارکٹ میں ہائیم پیٹ کی نیوز ہے اگر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب نیوز آئی تھی تو اٹھارہ سو ایک سے مارکٹ سولہ سو اسی میں گری ہے تو تقریبا یہ آپ دیکھیں کتنا گیپ بنتا ہے تو اگر آپ جو ہے کچھ پوائنٹ سیلنگ میں اٹھانے کے بعد بائے میں بیٹھیں گے جو کمائے ہوں گے وہ بھی جائیں گے جو آپ کے پاس پڑے ہیں وہ بھی جائیں گے اور جو آپ کے پرس میں پڑے ہیں آپ کے گھر میں پڑے ہیں سیونگ وہ بھی وہ لے جائے گی تو آپ بہتر یہی ہے کہ نہ اپنی جیب والے ان کو دیں نہ آپ کے پاس پڑے ہیں وہ دیں جو آپ نے صبح تک پروکڑ کیا مارننگ میں نہ آپ وہ دیں بہتر یہ فنی سی چیز ہے لیکن یہ ریل ہے یہ ٹریڈنگ دیکھنے کو جتنا ایزی لگتی ہے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ ہلوہ ہے لیکن ہلوہ نہیں ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ٹف ہے یہ جو بگنر ہے جنہیں سمجھ نہیں ہیں کینڈل اوپر نیچے جانے سے یہ نہیں ہوتا یہ بہت بڑی ایک چیز جو اس میں ابھی تک اترا ہے نا وہ ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سکیور ہو کے چلیں آپ آرام سکون سے کریں مارکٹ کو سمجھ کے کریں آپ جس واش کریں اس نیوز نہ ہی کریں نیوز کے اوپر ٹریڈنگ تو بہتر ہوگا اس کے سامجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اب درو ٹپس کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا اللہ حافظ بہترین